اسلام علیکم فرینڈز آج آپ سبھی کے ساتھ میں ایک سپیشل سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ میرے ایک سبسکرائبر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی بنانی کے لئے تو آج ہم بنا رہے ہیں لکھنوی سپیشل ٹنڈے کباب بہت ذائقے دار بنتے ہیں تو ایک بر ضرور سے ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تو یہاں پر ٹنڈے کباب بنانی کے لئے آپ کو پیلے میرچ جو کہ اس کباب میں جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے جائیفل اور جائیویتری کا پاوڈر لیا ہے جو کہ 1 by 4 ٹیسپون ہے ایک ٹیسپون ناریل کا برادہ لیا ہے اور یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز کو فرائی کر کے ہم نے لیا ہے ایک ٹیسپون ہم نے یہاں پر لیا ہے گرم مسالہ پاوڈر جو کہ سپیشل مسالہ ہے اس کے ساتھ ہی ہاف ٹیسپون کالی میرچ لیا ہے اور ہاف ٹیسپون نمک لیا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور سپیشل انگریڈن ہے جو کہ ہے سندل کا برادہ تو یہ اس کباب میں ضرور جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں باری باری سے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم جو سپائیسز ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے پیاز کو چھوڑ کر ہم اس میں باقی سارے کے سارے سپائیسز ایڈ کر دیں گے پیاز ہم بعد میں ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے میش کرنا ہے فرسٹ لی ہمیں تو یہاں پر دیکھیں یہ سارے سپائیسز ہم نے ڈال دیئے ہیں فرنٹس آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اب اسے ہمیں اچھے سے میکس کرنا ہے تو اس کباب کی سپیشلیٹی یہی ہے کہ اسے آپ کو بہت ہی اچھے سے میکس کرنا ہوتا ہے آپ کو اسے بنانے کے لیے 20 سے 25 منت کا ٹائم دینا ہوگا اسے اچھے سے میکس کرنے کے لیے تو فرنٹس آپ اس کے میکسنگ پر اچھے سے دیان دیں تبیر آپ کے جو کباب ہیں وہ بہت ہی اچھے بنیں گے بہت ہی سوفٹ اور جوسی بن کے لڑی ہوں گے تو دیکھیں یہاں پر میں اسے اچھے سے ملا رہی ہوں ان مسالوں کے ساتھ جب یہ اچھے سے مسالیں مرج ہو جائیں گے اس کے بعد ہم باری باری سے سارے انگیڈنٹس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ملاتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس ٹیکنک سے اسے میش کر رہی ہوں اچھے سے دیکھیں یہاں پہ ہم نے اسے اچھے سے ملا لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون جنجر گالک کا پیسٹ اسے ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اسے مکس کریں گے میں آپ کو بار بار اس بات کو بتا رہی ہوں کہ اسے آپ کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں میرا جو قیمہ ہے یہ کافی باری کھٹا ہوا ہے اور اس سے آپ کو یہ جو ہماری گدیلی ہوتی ہے اس کی ہیلپ سے اچھے سے ایک تھالی آپ اس طرح کی بڑی تھالی لیں جس سے آپ اسے اچھے سے میش کر سکیں باول وغیرہ میں یہ اچھے سے مکس نہیں ہو پائے گا اس وجہ سے میں نے یہاں پر ایک تھالی کا استعمال کیا ہے اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے جو پیاس کھوم نے براؤن کیا تھا اور یہ ناریل کا برادہ ہے یہ ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس پیلی مرچ اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر نارمل جو مرچ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن جو چیزیں اس میں پڑتی ہیں میں نے وہی ساری چیزیں آپ کو بتائیے لکھنوی سٹائل ٹڈے کباب بنانے کے لیے آپ اسے ملک پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت اچھا لگتا ہے دودھ کا پراتھا آپ ایک بار بنائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے اس کے ساتھ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم نے راو پپیر کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے یہ بہت اچھے سے گل جاتا ہے تو ایک ٹیبل سپون بھر کے یہاں پر ہم نے اس کا پیسٹ ڈالا ہے اب پھر سے ہم اسے اچھے سے میش کر رہے ہیں تو ٹوٹل اس کی مکسنگ میں مجھے 20 سے 25 منٹ کا ٹائم لگا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ اسے 10 سے 15 منٹ تک ضرور سے ضرور اچھے سے ملائیں دیکھیں یہاں پر یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے سائٹ میں لگا ہوا کیما بھی ہم اسی میں سب سکراب کر کے لگا دیں گے اب دیکھیں اس میں ہم ڈالیں گے بھونے ہوئے چنے کاٹا یا پھر بیسن اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا لوگ وارم وارٹر ڈال رہے ہیں یعنی کہ گنگنے پانی کا استعمال کرنا ہے تو پانی یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پہلے ضرورت کے حساب سے بعد میں ہم اس میں تھوڑا سا اور بیسن ایٹ کر دیں گے تو ابھی میں نے یہاں پر دو ٹیبل سپون بیسن ایٹ کیا ہے اگر ہمیں ضرورت لگے گی تو ہم بعد میں تھوڑا بیسن اور ڈالیں گے دیکھیں میں نے اسے اچھے سے مکس کیا ہے اس کے بعد اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہے اس لئے میں تھوڑا تھوڑا پانی اور اس میں کر کے ڈال رہی ہوں اور اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کا جو یہ ڈو ہوتا ہے نا یہ کافی سوفٹ ہوتا ہے یعنی کہ بلکل ایسے ہم نورمل کباب بناتے ہیں اس طرح کا یہ ڈو نہیں ہوتا ہے اس سے کافی ڈیفرنٹ اس کا جو ہم پورا مکسچر بناتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر سے میں نے تھوڑا پانی ڈالا ہے اور پانی ڈال کے پھر سے ہم اسے اچھے سے مکس کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں اسے بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ بن کے ready ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک کٹوری میں پانی لے لینا ہے اور پانی لے کر ہم اسے پانی کی help سے اچھے سے پریس کر کے کباب کا شیپ دے رہیں گے تو اس طرح سے آپ کو اسے کباب کا شیپ دے دینا ہے بہت فلیٹ آپ کو نہیں کرنا ہے یہ ٹڑنے کباب جو ہوتے ہیں وہ اسی شیپ کے بنائے جاتے ہیں تو باری باری اسی طرح سے ہم equally quantity میں کباب کا جو مکسچر ہے وہ لیں گے اور پھر پانی کی help سے پریس کر کے ہم اس کی کباب بنا لیں گے تو میں نے سارے کباب یہاں پر بنا کے ready کر لیے تیل کو ہم نے اچھے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے ہی تیل گرم ہوتا ہے ہم اس کی flame میڈیم کر دیتے ہیں اب ایک ایک کر کے ہم سارے کباب اسی میں fry کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک توے کی میں اس کو fry کیا آپ چاہیں تو پین بھی لے سکتے ہیں یا پھر کوپر کی جو کڑھائی ہوتی آپ اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں اسے بنانے کے لیے تو ایک سائٹ سے جب یہ اچھے سے fry ہو جائیں گے تب ہم اس سے پلٹیں گے تو آپ دیکھیں ہم نے میڈیم فلیم پر اسے fry کیا ہے ایک سائٹ سے جب یہ تیل اچھے سے گرم ہوجائے گا تب ہی آپ کو جو اس کی flame کم کر دینی اگر آپ ہائی فلیم پر اسے fry کرو گے تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے تو یہ fry ہو جائیں گے تو دیکھیں آپ کو اس طرح سے اس کی flame کو تھوڑا سا کم کر کے اچھے سے اسے fry کرنا ہے سب سائٹ سے اور آپ دیکھیں کتنا بڑی ایسی جو کباب ہیں آپ کو اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوا دکھرا ہے تو بہت اچھے سے یہاں پر جو میرے کباب سے یہ fry ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کبابوں کو نکالنے کے لیے ایک پلیٹ لے لیتے ہیں اور ایک پلیٹ پر ہم ان سارے کباب کو نکال لیتے ہیں فرنس یہ رسی پی ابھی تک آپ کو کیسی لگی ہے مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور سے ضرور دیں دیکھیں تیار ہو گئے ہیں یہاں پر بہت ہی تیسٹی سے لخنوی سٹائل ٹنڈے کباب اب یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو اس کا ٹیکسچر ہے وہ کتنا زیادہ بڑی آیا ہے بہت ہی اچھی سے فرائی ہوئے ہیں یہاں پر یہ کباب فرنس یہ رسی پی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ